بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو اس تاریخ ساز پروگرام میں آپ تمام اردو لورز کا پویٹری لورز کا شائری سے محبت کرنے والوں کا ڈاکٹر راہ دین دوری اور منور رانہ سے پیار کرنے والوں کا استقبال ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال ہونا چاہیے کہ آپ کی محبتوں کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہے دو بہت اہم شخصیت بلکہ کہیے کہ عالمی شیر و عدب کے حوالے سے دو ایسی ابقری اور ایسی عدیم شخصیت جن کے بغیر مشائرے کا تصور ممکن نہیں ہے ڈاکٹر راہ تین دوری اور جراب منور رانہ تالیاں کمزور ہیں شکریہ دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی شائری سے اردو مشائرے کے وقار کو استحقام بخشا ہے مضبوطی انعیت کی ہے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے مجروس سلطان پوری اور ان سے بہت پہلے جوش فیض فراق جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے مشائرے پڑے ہیں یہ جو پچاس سالہ ایک وقفہ ہے ایک میاد ہے مشائرہ اور ہم یہ نصف صدی کا قصہ ہے تو ان پچاس سالوں میں ان دو عظیم شخصیات نے مشائرے کے حوالے سے کیا نشیب و فراز دیکھے ہیں ان کے کیا تجربات ہیں کن کن بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اسٹیج شیئر کیا ہے یہ دلچسپ گفتگو ابھی شروع ہونے کے لئے جا رہی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ مشائرہ کوئی دو چار گھنٹوں کی تفریق کا کوئی سامان نہیں ہے بلکہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے ہم اپنی نئی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں ان کی اپیاری کرتے ہیں تو میں پہلا سوال ڈاکٹر راہ دندوری صاحب سے کروں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا مشائرے کا ابتدائی سفر کیسے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے جس وقت انہوں نے اپنا پہلا مشائرہ پڑھا تو کیا منظر نامہ تھا مشائرے کا اور کون بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر راہ دندوری صاحب آدھا آپ دوستو جیسا کہ شکیل کا آپ نے کہا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے میں نے اگر یہ پوری پچاس برس کی داستان یا کہانی یا قصے یا واقعات کاغذ پر درج کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ کم پڑھ جائے گا یا یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ میں اس سفر کو نہ پوں کہ میں کتنا چل چکا ہوں پچاس برس میں تو شاید یہ ساری دنیا کا دو مرتبہ پورا چکل لگایا جاتا تھا ایک بات جب میں نے شروعات کی تھی اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ لبورام جوش ملزیانی مشائرے کی نظامت کر رہے سفید دھوتی سفید پگڑی سفید کرتا اور ہاتھ میں سفید موگرے کا گجرہ یہاں سے میں نے شروعات کی تھی اور اس کے بعد میں نے بالمک نرش ملزیانی ساغر نظامی سائر اشیار پوری اللہ مانور صابری اور ایسے دگجوں کو دیکھا جنہیں سیر باد میں کتابوں میں ہی ملاقات ہوئی اور کئی اور کئی کئی نہیں دیتا ہے آہستہ 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 چلتے جلتے اس مشاعرے میں آگئے جو مشاعرہ میرا نہیں بلکہ آپ کا مشاعرہ ہوئی یہ دس بیس برس میں تبدیلیاں ہوئیں ایک جوشنے ایک روبائی میں لکھا ہے اپنی آج کے مشاعروں کے لئے شاید لکھا ہے اس کا علبو الباب یہ ہے کہ روز محشر ہے اور جنت اور دوزخ کی تقسیم ہو رہی ہے جوش کا نام دوزخ میں جہنم میں آیا ہے تو گلگڑا سے وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں کہ میرے ساتھ رحم کیا جائے اس لیے کہ اس سے بڑی سزا تو میں زمین پر بھگت کر آیا ہوں میں مشاعروں میں شریک ہوتا تھا آج کے مشاعرے اس پچاس برس میں کتنے تبدیل میں یہی کہنا چاہوں بہت امدائے میں محترم منور رانہ صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا جاتا ہوں کہ منور حسین آتش سے منور رانہ تک کا جو ایک مختصر سا سفر ہے اس سفر کی روداد اپنے استاذ مرہوم والی آسی صاحب کے حوالے سے مکتبہ دین و عدب کے حوالے سے جناب منور رانہ صاحب عدب پچھلے دنوں میری ایک آٹو بیوگریفی آئی جس کا عنوان ہے میر آکے لوڑ گیا جو بانی نے چھاپی ساڑھے چھے سو صفات کی ہے تقریباً سولہ سو صفات میں نے اور لکھے جو بیماری کی وجہ سے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے تو کم و بیش جن شورہ پیراہت صاحب کی ملاقات نے رہی ان کی آنکھوں میں میں نے بھی دیکھا ان کے پہر میں نے بھی زبائے ان کی خدمتیں میں نے بھی کی ابتداء میں جو میں اس مشہرے کی دنیا میں آیا تو میں نظامت کرتا تھا اور مجھے یہ فقر ہے کہ میں نے فیض اور فراغ جیسے بہت سے لوگوں کو اپنی نظامت میں پڑھایا مجھے ایک دلچسپ قصہ یاد ہے کلکتے میں افرو ایشین کی طرف سے ایک مشہرہ تھا فیض صاحب کی صدارت میں ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شورہ اس وقت کے موجود تھے تو اس میں فیض صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کا پیشہ ہے یا شوق نظامت میں نے کہا صاحب پیشہ تو میرا ٹرانسپورٹ کا ہے لیکن شوق میرا یہ شائری کا ہے تو میں نظامت بھی کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ منور میاں یہ ٹرانسپورٹ کا پیشہ اور یہ شائری یہ آپ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے کیسے ہیں میں نے کہا فیض صاحب میری زندگی ریل کی پٹری ہے میرا کاروبار ریل کی پٹری سے گزرتا ہوا ایک انجن ہے میری شائری پٹریوں کو پار کرتا ہوا ایک بچہ ہے میں صرف ٹائمنگ میں فرت رکھتا ہوں تو انجن بھی گزر جاتا ہے کیا بات تو انہوں نے فرمایا کہ لیکن برحال آپ دھیان رکھیے گا ایسا نہ ہو یہ بھگرگوں کا بنایا ہوا کاروبار اس شائری کی نظر ہو جائے جیسا ہوتا آیا ہے یوں کہ یہ کہ جیسا ہو چکا ہے جیسا ہو چکا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ جیسا مجھے اس بات کا حساس ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار بینک کی نوکری اور بڑھاپے کی شادی اس میں آجمی کو سوتے میں بھی جاننا بڑھتا ہے بہت اچھا ہے بہت امدہ ہے میں یہاں راہا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا راہا صاحب ابتدا میں ترنم سے پڑھتے تھے تو کیا خوشنصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی راہا صاحب کو ترنم سے سنا ہوگا تو اس زمانے کی ترنم کے حوالے تھے کوئی یاد کوئی واقعہ کوئی روداد اصل میں ترنم کا ہی زمانہ تھا جب میں نے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کی تھی بغیر ترنم کے مشاعرے کا کوئی تصوری نہیں تھا ایک جو پوری ٹیم اگر ہم دس بیس پندرہ شاعروں بھی بناتے تھے تو اس میں چودہ شاعر میں ترنم ہوتے تھے اور ایک آج شاعر کوئی ذائقے کی تبدیلی کیلئے لگ دیا جاتا تھا تو میں بھی غزل کہنے سے پہلے ترنم سیکھا میں نے میں نے ترنم ہے کے نہیں ہے کیا بات حالانکہ ترنم نہیں تھا بے سورا بھی نہیں تھا لیکن لیکن میں جانتا تھا کہ کس طریقہ سے گنگنایا جا سکتا ہے تو کام چلاو قسم کا ترنم لے کر مشاعروں میں داکھوٹ پڑھے کیا بات اور چلنے لگا ہماری بھی کام لیکن اسی ترنم کے ساتھ ہے شاعری کو کم سمجھنا ترنم کو زیادہ سمجھنا پہلے دھن بنانا بعد میں غزل کہنا یہ سب چلتا رہا ایک نئی غزل کوئی کہی تھی تو اس کی دھن نہیں بن رہی تھی تو مجھے میرے ساتھی تھے مجھے میرے بزرگوں نے بہت چپکتیں دی یہ میرے لئے بڑے عزت کی بات رہی تو کرشن بیاری نور تھے میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک نئی غزل کہی ہے لیکن اس کی دھن تیار نہیں تو میں کیسے پڑھوں گا تو انہوں نے کہا کہ پہلے سناؤ غزل غزل میں نے انہوں نے سنائی بغیر ترنم کے تو انہوں نے کہا کہ اس میں ترنم کی کوئی زیادہ ضرورت ہے نہیں اگر آپ کوشش کرو اور لوگوں کی بھی عادت پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام اس کے بغیر چل سکے کیا بات اور میں نے ہمت کر کے حوصلہ کر کے وہ غزل پہلی مرتبہ تحت لفظ میں پڑھیں اور مجھے جتنی یقین تھی یقین تھا اس سے کہیں زیادہ داد مجھے ملی جتنی جات مجھے ترنم میں مل سکتی تھی تو میں نے اپنے ادھور ترنم کو مہیں پر تیاغ دیا چھوڑ دیا بہت امدہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راہت صاحب کی جو شائدی ہے وہ اتنی مجھے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو فرمایت نہ کر دیں ترنم کی ہاں نہیں ہوتا کوئی معاملہ نہیں ہے برہ چونکہ یہ جشن ریختہ کا سلسلہ ہے تو یہاں تحت کے زیادہ نمبر ہے تو بہت امدہ بات ہے راہت صاحب کا تو ظاہر بات ہے پڑھنے کا اتنا چھوٹا انداز ہے کہ وہاں ضروعت ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا شیر پڑھنے کا جو انداز ہے آپ جانتے ہیں بلکل ایک ایک کومہ ایک ایک فل سٹاپ ساس کا زیرو بم اتار چڑھاؤ اگلا شیر پڑھنے سے پہلے اسے ریپیٹ کرنا تو ظاہر بات ہے کہ راہت صاحب کا جو تحت ہے وہ ہزار ترنم سے آگے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایک ذرا سا یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے جان ایلیا کے ساتھ بھی اسٹیش شیئر کیا ہے اور جان ایلیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوری کو بجائے قدموں کے یا بجائے کلومیٹر سے ناپنے کے بوتل سے ناپتے تھے تو آپ کا کیا تجربہ جان ایلیا ہمارے بڑے عزیز قریبی اور بہت ہی پیارے دوست رہے نہیں نہیں ہم بولیں گے جان ایلیا کے بارے جان بھائی جیسے تھے ویسے تھے امبالہ کے مشہرے میں مجھے اور راہت کو شریک ہونا تھا تو میں نے راہت کو پوچھا تم کیسے جاؤگے تو کہلے گا ہم کار سے جائیں گے راہت نے پوچھا تم کیسے جاؤگے میں نے کہا ہم سوٹرین سے جائیں گے مجھے اس میں سہولت رہتی ہے تو میں نے پوچھا ویسے راہت بھائی دیوئے کتنا وقت لگتا ہے امبالہ جانے میں بھائی کار کہلے گا تو یہ سمجھ لے کہ بس میں پانچ ماہ پہے ختم کرتا ہوں کہ امبالہ جانے گا امبالہ جانے گا کیا بات ہے کیا بات امبالہ جانے گا اس محفل میں شکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مجھے آج بات نہیں ہے ایک متولی ضرور ہونا چاہیے انتظام سے لیے متولی جو ہوتا ہے اب آپ بھی پرابرٹی بھیج لیتا ہے میں دراصل یہ تو خیر آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک زمانے سے اسٹیشن کرنا ہوں دیکھئے دوستو منورانہ ایک نحاش شریف آدمی ہے ان کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے انہیں نہ کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے نہ شراب پیتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ جون ایلیا کے بارے میں زیادہ نہیں بتا پائیں گے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں پاکستان میں تھا کراچی میں اور جون ایلیا ہندوستان میں آئے تھے ڈی سی وغیرہ کی کسی مشاعرے میں جب میں وہاں سے اس یہاں کے مشاعرے میں دلی کے مشاعرے میں شرکت کی غرص سے کراچی سے جب یہاں آیا ایک بات بتا دوں جو منور نہیں بتا پائیں گے کہ شراب کی دکان دنیا میں دنیا کے کئی ملکوں میں میں گھمہ ہوں شراب کی دکان جو سب سے خوبصورت ہے وہ کراچی میں یہ سچا ہی بتا رہا ہوں اگر کوئی کراچی کہا ہو اس کمپنی کا نام ہے جواہر لال انڈ کمپنی یہ یہ کراچی کی سب سے خوبصورت دکان ہے میں بات جو کچھ کر رہا تھا وہ رو گئی بیچ میں میں یہ عز کر رہا ہوں کہ میں کوئی آٹھ دس دن کراچی میں رہا ہوں دس بارہ دن سے جون نے لیا یہاں تھے تو میں جب یہاں آیا ہم ڈی سی ایم کے مشاعرے میں ملے ایک دوسرے سے گلے تو جون لگ بگ روتے روتے آنسو پوچھتے پوچھتے مجھ سے یہ کہنے لگے کہ راحت میں کراچی نہیں تھا میں روز روتا تھا کہ راحت کا وہاں کیا ہو رہا ہوگا کیا بات تو وہ انہیں بہت ہی بھیگے ہوئے دوستے ہمارے اللہ جنت نصیب کرے منور رانہ صاحب کا ایک بڑا مشہور شیر ہے کہ جان وفا میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ رائے بریلی ظاہر ہے ان کا وطن ہے تو اب وہ شیر سن لیجے تاکہ اس کی جو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچیں گے اے جان وفا تجھ سے ملاقات کی خوشبو اے جان وفا تجھ سے ملاقات کی خوشبو ڈرتا ہوں کہیں رائے بریلی نہ چلی جائے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کی زمانے کا عشق ہے اور یہ کس طرح سے کب ہوا کس طرح شروع ہوا کس طرح اختتام پذیر ہوا یہ رائے بریلی والا دیکھیں اب بچوں میں اپنے عشق کی داستان جو ہے وہ جماعی جیسی معلوم ہوگی تو عشق کی داستان نہ کریں یہ جو محفیل جیسی صاحب سے تو جو شاعری اور مشاعرہ تو اسی پہ بات کر لیں آجا یہ بتائیے کہ مجھے عزا صاحب مکمل کر لیں تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ راحت صاحب سے زائر زباد ہے ہمارا جتنا تمام اسی سے تمام عمر اسی سے لڑائیاں بھی رہیں تمام عمر اسی سے تعلقات رہے کیا بات تو جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت میں ہمیں رنجشے ہوں گی لیکن ہمارا جیسے ہماری راحت کی دوستی ہے ہم راحت پربھنی سے ایک مشاعرے سے آ رہے تھے راحت صاحب سے میں نے کہا راحت صاحب آپ نے رات میں زیادہ پیلی تھی کہلیں کہ نی نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں میں نے شراب نہیں پی میں نے کہ Africa تمہارے موں سے بدبو آ رہی تھی کہلیں وہ تو پیدا ہوتے ہی آنے لگی تھی کہا وہ پیدا ہوتے ہی آنے لگی تو میں نے کہا راحت صاحب ایک بات ہے جو شاعر بڑے ہیں کہلین کہ یار میں شاعر تو بڑا ہو لیکن میرے راستے میں تُو آ جاتا ہے چاہتا ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں میں اب تمہارے راستے میں آتا ہی نہیں چلو تم بڑے شائر جیسی راحت میں ہماری دوستی تھی مطلب ہم دونوں جب کہیں مشاعرے میں ملتے تھے یعنی یہ انتظار رہتا تھا کہ کسی مشاعرے میں جائیں گے تو راحت ملیں گے انہیں یہ انتظار رہتا تھا کہیں مشاعرہ ہوگا تو وہاں منور آئے گا تو مزہ آئے گا چاہتا ہے بہت سی محفیل ہیں یعنی ان دور مجھے سب سے پہلی وار مجھے راحت لے گئے بہت مزہ آیا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان دور میں جتنا لوگ مجھے جانتے تھے وہ راحت کی وجہ سے جانتے تھے پھر میں نے وہاں پر ایک بھروسہ نیاز کی معرفت منلوئی اور شرط دوسی کے ذریعے ایک مشاعرہ میں نے بلٹ اپ کیا جس میں تقریباً اسی فیصد وہاں کے غیر مسلم مشاعرے میں شریک ہوتے تھے اور مجھے آر یہ خوشی ہے کہ ان دور اور ان دور جیسے بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں جس طرح یہ ریختہ سنجیب صراف سے میری پہلی ملاقات یہاں ملاقاتیں ہوئی تھی ہمارے ایک دوست دینیش کوٹھاری صاحب ہیں جن کا شارجہ میں ڈی پی ایس اسکول ہے ان کے گھر پہ یہاں محفیلوں میں سنجیب صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک اتنا بڑا سٹیٹس کھڑا کر دیں گے کہ پوری دنیا میں اردو کو چاہنے والے اردو سے محبت کرنے والے یہاں ایک ساتھ ہوتے ہیں مجھے بہت اچھا لگی تو میں یہ اردو کر رہا تھا کہ نوجوانی کے زمانے میں یا اس زمانے میں جو فراز صاحب احمد فراز پاکستان سے جلاوطن ہوئے اور ہندوستان بھاگ کر آئے تھے تو قریب ایک مہینے وہ ہمارے یہاں کلکتے میں مہمان تھے ہمارے ساتھ رہتے تھے تو بڑے مزے کے دن گزرے فراز صاحب جتنے سنجیدہ تھے اتنے ہی دلچسپ بھی تھے بہت پس سے روز سناتے تھے اور شام کو وہ فوراں اپنا کیسے سے میرا مسلح بچھا دو میری بوتا ہوتا لگ دو بڑے دلچسپ تھے یہ قصہ وہ سناتے تھے کہنے لگے کہ صاحب وہ آزادی کے فوراں بعد ایک صاحب پاکستانی ہندوستان آئے ایک ڈلی میں ایک بار میں بیٹھے ہوئے وہ شراب انہیں منگوائی دیکھا ایک سردار جی اکیلے بیٹھے ہوئے لیکن ان کے سامنے ایک گلاس ہدا رکھا ہوا ایک خود پی رہا ہے تو وہ صاحب اٹھے پاکستانی انہوں نے کہا کہ سردار جی معاف کیجئے کہ یہ گلاس دو رکھے ہوئے ہیں اور آپ ایک پی رہے ہیں ایک یہ بھرا گلاس کو رکھا ہوا ہے سردار جی کہلے لگے یار وہ میرا ایک دوست تھا قادر خان وہ پاکستان باگ گیا یہ اس کا گلاس ہے اور یہ میرا گلاس ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں تو یہ گلاس بھرا ہوا رکھا رہتا ہے کچھ دن بعد آٹھ دس سال بعد وہ پیر آئے پھر آنے کے بعد اور انہوں نے دیکھا کہ سردار جی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گلاس ایک رکھا ہوا ہے دوسرا گلاس غائب ہے وہ پاکستانی گئے کہلے کہ سردار جی کیا وجہ ہے یہ ایک ہی گلاس ہے کہلے کہ یار مجھے تو ڈاکٹر نے منع کر دی ہے میں قادر خان والی پی رہا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت امتا ہے تو برحال ایسے ایسے لوگوں سے زندگی سیکھنے کی یا شاعری سیکھنے کا ہمارے ہاں کلکتے میں عباس علی خان بے خود ایک پروفیسر تھے مولانا آزاد میں مولانا آزاد کالج وہ ہے جہاں شیخ مجیب الرحمان نے بھی تعلیم حاصل کی تھی وہ وہاں مرزا غالب پڑھا رہے تھے مرزا غالب پڑھاتے پڑھاتے اچانک انہوں نے غالب کا ایک شعر پڑھا کہ نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی جس کے شانے پر تریز ذلفیں پریشان ہوگیں کیا بات ایک لڑکا میرا دوست کھڑا ہوا اس نے کہا سر محب کیجئے کہ یہ بڑا گھناؤنا سے اس کا معلوم ہوتا ہے محبوب آگی ذلفیں ہیں محبوب کا کندہ ہے اس میں جویں بھی تو ہو سکتی ہیں اب بات علی خانہ نے کہا sit down sit down یہاں میں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں تمہاری محبوبہ کی بات بھی کر رہا ہوں بہت اچھا ہے ہماری جو محبوبہیں ہوتی ہیں وہ بہت الگ تلگ ہوتی ہیں تو ہم اپنے عشق کے بارے کیا بات ہے کیا بات نہیں مجھے بل گیا میں نے سوال گیا جواب میں راہت صاحب سے ایک سوال کرنا جاتا ہوں کہ میں نے اکثر آپ کو ایک تصاور سنا جائیں بہت یاد آیا جی پرواہی وہ عام اور غالب دعوت کرتے ہیں چالیس پہنٹالیس سالتے ہیں پت دلچسز میں شاعری ہوتی ہے نصری کچھ پروگرام ہوتے ہیں مختلف عام کے سلطلے میں اس کے بعد عام کی دعوت ہوتی ہے تو وہ کوئی میڈیا والے تھے وہ کسی صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کچھ لوگ عام چوز کے کھاتے ہیں کچھ لوگ عام کاٹ کے کھاتے ہیں وہ لکنوی صاحب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہلے کہ جو پدھلی کھیل وہ ہیں جو توف считیٹڈ ہیں لوگ عام کاٹ کے کھاتے ہیں اور جو لوگ دیکھا دا ہی انہ بایا جو د یہ آتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام چوز کے کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے جنہوں نے اممہ کا دور پیا ہے وہ چوز کے کھاتے ہیں جنہوں نے دیبے کا پیا ہے وہ چوز کے کھاتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میں نے اکسر راہا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جب می ٹو کمپین چلنا تھا تو بولے میں بڑا گھبرایا ہوا تھا اور صبح کو جب اخبار دیکھتا تھا تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ یار یہاں کہیں راہ تین دوری تو نہیں لکھا ہوا تو میں چاہتا ہوں سر یہ خوف کیا ہے راہ صاحب دیکھ سوال میں می ٹو کے حوالے سے جو آپ کا ڈر ہے وہ کیا تھا یہ ایک عجیب کمپین چلا ہے پورے ملک میں کہ می ٹو پچیس برس پہلے آپ نے مجھے جانو کہہ دیا تھا کیا بات ہے اور اس کے بعد پچیس برس پہلے بعد یاد آیا وہ مقدمہ دائر ہو گیا پولیس آ گئی تھانے میں لے جا کے بٹھا دیا مقدمہ چل رہا ہے پریشان ہو رہا ہے زمانتوں کے لیے بٹکتا کر رہا ہے اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میری زندگی انہی خرابات میں گزری ہے میں صویرے چائے کا پیالہ اٹھاتا ہوں اخبار دیکھتا ہوں تو ہاتھ کامتا رہتا ہے اور زلجلیہ لیزیت اور آنکھ بلٹتا ہوں کہ کہیں میری تو تصویر کہیں چھپی بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ابھی تک ہوا نہیں ایک شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حالانکہ شیر کی گنجائی چھنوں نے نہیں رکھی ہے اور کہیں شیر کا چسکہ لگ گیا اور یہ ٹرانسفر اگر منور پر آ گیا تو یہ جلسہ گیارہ وجھ تک صرف شائری پر ہی چلے گیا میں اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ دونوں کے ساتھ انصاف ہوگا سر میں بیٹھا ہوں اسی لیے تو میں نے ایک شیر کہا تھا کہ اب اتنی ساری شبوں کا حساب کیا بات ہے کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی میں کیا بات ہے کیا بات ہے ایک اور چھوٹا سا سوال میں راہا صاحب سے ہی کرلوں اس کے بعد منورانہ صاحب کی طرح نہیں نہیں آپ منور سے بھی کر سکتے ہیں یہی بات نہیں آپ کے بعد میں منورانہ صاحب سے سوال کروں گا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کو بتا دوں کہ راہا صاحب کی پی ایج ڈی ہے مشاہرے پہ باقاعدہ جو ان کا ریسرچ ورک ہے وہ مشاہرے پہ پی ایج ڈی ہے اور ظاہر ہیں یہ دو اتنی بڑی شخصیات ہیں ان سے بڑی گفتگو کون کر سکتا ہے مشاہرے پہ بلا شبہ یہ دونوں ابغری شخصیات ہیں مشاہرے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور یہ جو گدشتہ پچاس سال کا جو عرضہ ہے یہ جو نس صدی کا قصہ ہے اس میں یہ اہم صدون کی حضیت رکھتے ہیں دونوں شخصیات تو ظاہر ہے اگر ہم ان سے نہیں پوچھیں گے تو اور ہم کس سے بات کریں گے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا رہا تھا آپ سے کہ چونکہ دیکھئے یہ جو نظرانے کا مشاہرے میں پیمنٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے بقول راہ صاحب کے کہ وہ جگر صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور اس زمانے میں ڈڑتے ڈڑتے وہ بھلے لوگ تھے نظرانہ کہتے تھے اس کو نظرانہ مشاہرے کی پیمنٹ کو تھوڑا سا اور وقت آگے بڑھا تو وہ نظرانہ مہنتانے میں بدل گیا یعنی پاری شرمک آپ کا مہنتانہ ہو گیا لیکن اس کے پاس سودے بازی ہونے لگی اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی مطلب کھائے گا کیا اگر مان لیجئے اس طریقے سے تو وہ مقصدیت بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظرانہ اور مہنتانہ اور یہ جو تھوڑا بہت پیمنٹ کا سلسلہ ہے اس حوالے سے یہ جو فرق آیا ہے جگر سے آج تک میں کچھ گفتگو آپ کے چاہتے ہیں مشکل سوال پوچی ہے نہیں بہت آسان سوال ہے یہ اگر بیچ میں لطیفہ نہ آئے تو میں یہ ارز کر دوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جگر صاحب کے زمانے سے یہ تھوڑا کاروبار کی طرف مڑا لیکن جگر صاحب کے بعد کبھی زمانہ ہم نے ایسا دیکھا کہ شرفہ ہمارے سینئر پویٹس کبھی سوزے بازی نہیں کرتے تھے ایک شاعر کا ذکھ کرنا میں بہت ضروری چاہوں گا اس وقت وہ تک کہہ بھوپالی کیف صاحب استاد شرہ میں تھا اور ان سے جب کوئی پوچھا تھا موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ کتابت ہوتی تھی کہ کتنا پیسہ لیں گے تو وہ نہیں بتاتے تھے بلکہ نہیں جو آپ کی مردی ہو دے دیجئے گا نہیں نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا تو وہ کہتے تھے کہ ایک روپیہ دیجئے گا اور وہ پتہ چلا کہ بھوپال سے کلکتہ یا کلکتہ سے بہرائیس یا بہرائیس اندور کہیں کا صفحہ بغیر چیکے کے لئے آتے تھے یہ الگ انداز تھا کہ وہ اگر اندور آ گئے تو اندور کے بعد مشاعرہ دس دن بعد کہیں بنگال میں ہے تو دس دن تک پھر وہ اندور میں ہی لیتے تھے اور اندور میں محمد نوازی ان کی ہوتی تھی بلکل صحیح فرما اس سلیم انہوں نے ایک شیر بھی کہا تھا وہ شیر بھی اگر اس وقت سنا دوں تو اسے لطیفہ مجھ سمجھئے گا یہ گفتگو کا حصہ سمجھئے گا کہ کیف صاحب نے ایک شیر کہا تھا میرے اندور بہت آتے تھے وہ تو ان کے دو تین جوڑک کپڑے ایک لانڈری میں دھولے لیے ہمیشہ رکھے رہتے تھے جب آتے تھے تو وہ پرانے کپڑے رکھ جاتے تھے پر ماں تھی لانڈری والے کپڑے پھر جاتے تھے آٹھ آٹھ دیتے تھے شیر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس شہر میں کیف آ جاتا ہے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں شیطان کا ٹلنا آسا ہے مہمان کا ٹلنا مجھگل کیا بات ہے کیا بات بالکل صحیح بات ہے قطعی طور پر آہا صاحب نے جیسا فرمایا یہی ہوتا تھا کہ کیف صاحب جہاں جاتے تھے جد بسی میں جاتے تھے ہفتوں ہفتوں وہاں رکتے تھے ظاہر بات ہے وہ زمانے بڑے خوبصورت زمانے تھے اور ہم گفتگو کریں گے اپنے دونوں محترم مہمانوں سے مشاعرے کے حوالے سے میں یہاں منورانہ صاحب کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بڑا اچھا سائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ خوشکن جو ایک سائن ہے وہ یہ ہے کہ مشاعرے اور قوی سمیلن اب ایک ساتھ ہونے لگے ہیں یعنی دو قوی اور دو شائر یہ بڑا اچھا سائن ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں منورانہ صاحب سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ہندوستان میں یہ ہندوستانی مشاعرے کی کوئی داغ بیل پڑھ رہی ہے یہ شروعات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس خوشکن عمل کو کہ مشاعرہ اور قوی سمیلن اب ایک پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے دیکھیں موجودہ زمانے میں مشاعرہ اور قوی سمیلن ایک ساتھ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خراب شاعری کی گنجائش کم رہ جاتی ہے ورنہ عام طور سے ہمارا مشاعرہ جو ہے وہ مدرسی آ گیا ہے کبھی سمیلن جو ہیں کبون الائز ہو گئے ہیں خراب شاعری اس میں کنائی جاتی ہے جب دونوں طرف کے لوگ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مشاعرے میں اگر 30 پرسنٹ اگر غیر اس میں موجود ہوں گے تو مشاعرے کا میعار پھر سے اچھا ہو جائے گا آج ہمارے مشاعرے اسی لیے خراب ہیں کہ اس میں شاعری بہت خراب کنائی جا رہی ہے بالکل صحیح بالکل صحیح کہا ہے راہ صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے آپ کی زبانی بہنے سنا تھا کسی زمانے میں اس میں یہ تھا کہ اندور میں ایک مشاعرہ تھا اور انبر جلالپوری صاحب کو نظامت کرنی تھی مگر وہ آن نہیں پائے کسی مجبوری کے باعث تو منتظمہ کمیٹی نے یہ تیع کیا کہ جلدی جلدی بشیر صاحب کو تیار کیا کہ بشیر صاحب آپ درہ سا اس مشاعرے کی نظامت کو دیکھ لیجے تو چونکہ راہ صاحب اینی شاہد ہیں اس مشاعرے کے اور دلچت خصے کے تو میں انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ سب کیا تھا لیکن مجھے یقین دلائیں کہ میری جان ہے یہ منورانہ یہ انہیں برا نہ لگے تو میں سنا ہوں یہ ان کی بھی شرکت تھی اس مشاعرے میں ناظر میں مشاعرہ انبر جلالپوری صاحب تھے وہ نہیں آئے کسی وجہ سے تو میں نے درخواست کی بشیر صاحب سے کہ آپ سمال لے راک صاحب انہوں نے کہا میں سمال لوں گا آپ مجھے لیجئے میں نے لیجئے اس میں شروع آت میں چار پانچ شائر مقامی جو شورا تھے ان کا ذکر تھا اور پھر آگے وہ شورا جو بلائے گئے تھے تو پہلا شائر مقامی تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ترنم میں پڑھتے ہیں یا تحت میں پڑھتے ہیں کیسے شائر ہیں میں انہوں نے ایسے بکواس ہیں انہوں نے مجھ سے پڑھتے ہیں تو انہوں نے کا نام کار دیا پہلے نمبر پڑھنا چاہتے تھے دوسرے کا پوچھا کہ یہ دوسرے والے کے ساتھ ہیں میں نے دیکھا چاروں طرف جائزہ لیا وہ نہیں تھے میں نے کہا وہ بھی ایسی ہیں ایک ہی جیسے تو انہوں نے دوسرہ بھی کار دیا وہ چاہتے تھے کہ کوئی مضبور شائر مل جائے پہلے نمبر پڑھنے کا تو تیسرا نام تھا منورانہ ساکھا تو پوچھا کہ یہ کیسے رہیں گے پہلے نمبر پہ میں نے کہا کہ رہیں گے تو ویسے ہی یہ بھی لیکن یہ جو پہ موجود ہیں تو بہت اچھا چاہے رہیں گے بہت اچھا ہے یہ لطیف آسلی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں منور صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کے لئے ایک دھڑکتا ہوا دل چاہیے اور ایک سوچتا ہوا ذہن تخلیق کے لئے ایک دھڑکتا ہوا دل چاہیے اور ایک سوچتا ہوا ذہن یہ دونوں منورانہ ساکھ کے پاس ہیں اور اس کا ثبوت ان کی شائری ہے ان کا نصر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ گفتوں کو ہمیں حنایت پرنا کیا ہے پانی ہے یہ کلر لیس ہے تو انور ندیم کا ایک شیر ہے کہ زندگی پیار بھری میں نے یقینا جی ہے آپ پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے پیئے یہ بڑا دلچسپ سوال کیا میں نے نصر بھی بہت لکھی اور بہت لوگوں پر سچے مضامین لکھے راہستہ پر بھی سچا مضامین لکھا تو برحل میں کچھ سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے ایک غزل کتنا مشکل عمل ہے کتنا مشکل کام ہے میں ایک غزل کہہ رہا تھا کہ بھلے معلوم ہوتے ہیں برے معلوم ہوتے ہیں تو اس میں ایک مصرہ میں نے کہا کہ بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں کیا بات تو اس پر میں نے بہت کوشش کی کہ اس پر مصرہ لگے لیکن بہت سے مصرے لگائے لیکن کبھی وہ مصرہ مکمل نہیں ہوتا گا سولہ برس گزر گئے مگر میں مصرہ نہیں لگا پایا میں جھانسی کے ایک مشاعرے میں گیا یہ جو آپ نے کہا کہ تخلیقی عمل کتنا مشکل کام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ خدا کا شکر ادا کر کے خوش نصیب ہے تو تجھے اٹھانا پڑا ہے غم حیات کا بوجھ ہمارے ہاتھ میں ہلکا سائے قلم ہے مگر ہمارے شانوں پہ ہے ساری کائنات کا بوجھ تشک میں وہاں گرمی کے دن دن دے کھولر میں بیٹھا ہوا تھا اب میں سوچ رہا تھا تمام جو ملک کے موجودہ حالات اور ملک کا جغرافیہ جو ملک کا اتحاد جو الٹتے بکھرتے ہوئے پنے تو یہ دو تین سال پہلے کی بات ہوگی تو مجھے مصرہ یاد آیا بڑے لوگوں کے بچے بھی تو پور مجھے یاد آیا کہ یہ میدان جنگ سجا ہے مہارانی جھانسی گھوڑے پر سوار تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے غلام غوث آئے جو ان کے توفشی تھے ان کے پاس کان میں آ کر کہا کہ محترمہ اگر میں اس طرف سے اگر میں حملہ کرتا ہوں تو ایک مندر خطر میں ہے یہ گر سکتا ہے اور اگر میں ادھر سے اگر حملہ کرتا ہوں تو پیند آفتا ہوں تو ایک مزار گر جائے گا ایک بار مہارانی جھانسی نے سوچا اور کہا کہ مندر ہم پھر بنوا دیں گے فقیر کی نیم میں خلل نہیں پڑنا چاہتے کیا بات ہے پھر بیٹھے بیٹھے اسی وقت مجھے یاد آیا کہ ملیہ آباد کے ایک پتھان اور انہوں کے ایک تھاکر میں زمیدار میں بہت سخت رنجیشیں تھیں کئی قتل ہو چکے تھے ایک دوسرے کے لوگ مارے جا چکے تھے انہوں کے زمیدار کے ہاں بارات آتی ہے اور جب بارات واپس جاتی ہے لڑکی کے ساتھ تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ اسی راستے سے گزرتے ہیں جو ملیہ آباد کا خان صاحب کا راستہ ہوتا ہے اچانک خان صاحب کے تمام لوگوں نے اس پوری بارات کو روک لیا اور اپنے ہاں لے گئے ایک آدمی جان بچا کے بھاگا اور جا کے انہوں نے زمیدار جو بچے ہوئے حقہ پی رہتے کہ سرکار غضب ہو گیا خان صاحب نے پوری بارات کو تبدستی روک لیا ہے وہ انہوں نے ایک بار حقے کا کش لیا اور خوب زورتے ہاں سے وہ تھا تو زمیدار اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے میں جانتا تھا کہ وہ پتھان کا بچہ بیٹی کو دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے لگا وہ اسے پہتے ہی رکھنٹ کرے گا جیسے میں نے رکھنٹ کرے گا میں نے اس میسے پہ رہا صاحب میسرہ لگایا کہ میرے دشمن کا بیٹا ہے مجھے آداب کرتا ہے میرے دشمن کا بیٹا ہے مجھے آداب کرتا ہے بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہیں کیا بات ہے تو یہ عمل ہے شائری کا لیسے گزرنا بلتا ہے بے شک بہت امدار میں راہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج کل شائری خاص طور پر مشاعرہ اور کتاب دونوں حوالوں سے بات ہو رہی ہے کہ ایک یکسانیت کا شکار ہو رہی ہے یکرنگی ہے ایک یکسانیت ملتے جلتے اشار اور پتہ جلتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر کئی کئی ہزار اشار اس وبا سے کیسے نجات پائے جا سکتی اصلا میں دیکھیں یہ طریقے سے کاروباری اس طریقے کوئی فیشنگ کل جاتا ہے جوتے سے لگا کہ سر کے ٹوپی تک ہیڈ ٹھک فیشنگ کل جاتا ہے تو وہ ریواج پکڑ جاتا ہے کہ اس طریقے کہ مجھے بھی خریدنا ہے مجھے بھی خریدنا ہے مشاعرہ ہمارے ہاتھ جب سے کاروباری ہو گیا بازار اس پر حوی ہو گیا تو بازار جہاں حوی ہو جاتا ہے وہاں میار ختم ہو جاتا ہے شاعر ہمارے یہاں پر جو مشاعروں میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہوالا چل گیا اس پر تالیاں پٹی ہیں اس پر واہ واہ وہی داد ملی اس کی نقل کرنے لگ جاتا ہے تو یہ افسوسناک پہل ہوئے لیکن یہ ہے کہ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی شاعری چل رہی ہے سرکاری کے خلاف بولنا نیتاؤں کے خلاف بولنا پولیس کے خلاف بولنا اسے ایک فیشن بنا لے جاتا ہے جو ایک طریقے سے یہ بھی کہتا ہوں میں اس کو بلکہ رہا ہے بلکہ بلہ شکا اسی حوالے سے میں منور ساعت سے بھی جلتے جلتے ایک سوال کروں کہ انہوں نے بھی اسی بات کو جیسا راہ صاحب نے کہا انہوں نے منور صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بیشتر شاعری مجھے دیسی ٹکسال میں ڈھلے ہوئے سکھوں کی طرح لظر آتی ہے کہ سب ایک جیسے سکھیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں بلکل جیسے راہ صاحب نے کہا ہے یہی ہے کہ اصل میں مشارہ کہاں شروع ہوا تھا مشارہ کیسے شروع ہوا تھا کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ جب کسی شہر میں کسی تحصیل میں کسی قصبے میں مشارہ ہوتا ہے اس مہاں کی مائیں بہت خوش ہوتی تھی کہ آج ہمارے بچوں کو بغیر قلم اور کاغذ کے علم اور گیان سیکھنے کے لیے مشارہ گاہ میں جانا ہے بے شک لیکن آج ہمارا مشارہ ایسا ہو گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نفرتوں کے علاؤ یہاں جلدہ ہیں ایسی خراب شاعری ہوتی ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں یہ جو وزیر ہیں وزیر تو چھوڑیے جو ہمارے جو آئی ایس آئی پی ایس افسران ہیں صرف آتے ہیں شما روشن کر کے وہ چلے جاتے ہیں کیا بہت یہ افسوسناک ہوا ہمیں خود اس بات کا دوک ہے کہ جیسے مشارہ ہونے لگے ہیں اگر ایسے اصل میں وجہ یہی ہے جو راہ صاحب نے کہا کہ میں ایک بات بہت ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جب ہم پہلی بار مشارہ میں دیوہ شریف آئے تھے تو تین سو روپے ہمارا نظرانہ تھا راہ صاحب ہماری دوستی اور محبت میں کلکتہ جو پہلی بار آئے تھے تو پانس سو روپے ان کا پیمنٹ تھا آج آپ سوچئے کہ پچاس ہزار ایک لاک ڈیل ڈاک اور معاف کیجئے گا ان میں سے بیشتر شورہ ایسے ہیں کہ کلکو اگر ملک میں مشاہرے بند ہو جائیں تو ان کو پانچ ہزار کی نوکری نہیں ملے گی پلکل صحیح فرمار ہے لیکن وہ تین لاکھ روپے چار لاکھ کا مہینے میں وہ کام کرتے ہیں بہت بڑی بار تو ظاہر دیوات ہے کہ پھر وہ ویسے یہ شیر کہتے ہیں خراب شیر کہتے ہیں اور وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سامعین جو سننے والے ہیں ایسی شاعری کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں اگر اس کے خلاف احتجاج کریں منع کریں تو معاف کیجئے گا شاعری بھی بچ سکتی ہے مشاہرہ بھی بچ سکتا ہے اور ریختہ تو اور بھی زیادہ موقع بچ سکتے ہیں کہ وہ دو لاکھ کتابیں ریختہ نے تو کبھی سمجھوتا ہی نہیں کیا میعار کے اکلے کے اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ ریختہ کا قدشتہ یہ چھٹا وہ ہے جیشن کہیں کوئی سمجھوتا کہ کسی معاملے میں میعار کو لے کے نہیں کیا جا سکتا تو بہت اچھی بات ابھی منوورانہ صاحب نے کہی کہ وہ لوگ جو پچاس پچاس ہزار روپے کا پیمنٹ پا رہے ہیں آج مشاہروں میں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ اگر مشاہرہ بند ہو جائے تو ان کو کوئی پانچ ہزار روپے کی ڈاکری نہیں دے گیا دید دے گا تو میں یہاں یہ جانا چاہتا ہوں منوورانہ صاحب سے کہ یہ مشاہرے کی جو یہ جی ڈی پی ہے اس کا فلیکچویشن یہ کون کنٹرول کرتا ہے جس طرح مطلب یہ کہ ایک وہ نالائق شاعر کو پچاس ہزار روپے مل رہے ہیں جو اس پاویل بھی نہیں ہے یہ تیہ کون کرتا ہے کہ اس کو اتنا پیسہ دیا جائے یہ فلیکچویشن جو ہیں یہ بازار دے کرتا ہے اچھا بازار دے کرتا ہے آپ مجبور ہیں یہ آپ مشاہرہ کرتے ہیں تو آپ بھی جو آپ کا سپانسر ہے جو کہیں کٹھے کے دار ہوگا نقلی وزیر ہوگا دو نمبر سے کمائے ہوا ہے ملے ہوگا وہ آپ سے بولے گا فلان شاعر کو بلائیے ہم اس کو ایک لاکھ روپے دے دیں گے تو اس طرح سے آپ بلاتے ہیں آپ بھی مجبور ہیں صحیح بات میں یہاں راہا صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ دنیا معمولی پن سے خالی ہوتی جا رہی ہے ہر نیا آنے والا شاعر جو ہے وہ لاسانی ہے عظیم ہے اور یہ جو اوپن مائک کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں تو ہر دوسرا آدمی بشیر بدر ہے ہر تیسرا راہ دندوری ہے ہر چوتھا منورانہ ہے تو یہ ان بچوں سے آپ کو کیا کہنا ہے کہ تھوڑا صبر کریں پڑھیں لکھیں کیا ہونا چاہیے بہت جلدی میں اجلت میں ہیں یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ تھوڑا کچھ فائدہ بھی ہے لیکن زیادہ حصہ نقصان کا میں مشاہرہ میں شیئر کرنے لگا تھا اور مشاہرہ میں جانا لگا پورے ملک میں انٹرڈیوز ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی برسوں تک مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں شائر ہوں بھی کہ نہیں ہوں کیا بات اور جو شیئر کوئی اچھا سا کوئی آ جاتا تھا تو کتابیں چٹول کر دیکھتا تھا کہ کہیں کسی کا چھپاوا تو نہیں ہے کہیں پڑھاوا تو نہیں ہے اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا کہ کیا یہ آپ نے شیئر سنا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے پچاس پچاس لوگ وہ بھی ایک کاروبار ہے وہ بھی ایک ہے مجھے کسی میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اوپن مائک مشاہرہ اور اس کے ریجسٹریشن فیس لیتے ہیں پہنسو روپیہ ہزار روپیہ دوہزار روپیہ وہ لوگ آ جاتے ہیں دوہزار روپیہ دیتے ہیں اور وہ سی پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو پڑھواتا ہے نہ وہ شہری جانتا ہے نہ جو پڑھتا ہے وہ شہری جانتا ہے اور نہ جو سنتا ہے وہ شہری جانتا ہے تو یہ ایک طریقے سے مشاہرات کا سفر جو زوال کی طرح پر وہی راستے دی جانتا ہے بہت اچھی بات کہی راہتندوری صاحب نے کہ اب دیکھیں وہ زمانہ تھا کہ جب شاگرد استاد کے پاس جاتا تھا تو وہ اس سے کہتا تھا کہ آپ تابہ ایک ہزار شیریات کر کے آئیے تو اس سے کم از کب یہ ہوتا تھا کہ وہ زبان سیکھ جاتا تھا تراکیب سیکھ جاتا تھا وہ سیکھ جاتا تھا لیکن اب تو براہ راست آدمی مشاہرے میں آتا ہے اور مشاہرے میں بھی صاحب ایک کتاب آتا ہے کتاب اس کی بغل میں ہوتی کہتا ہے یہ میری پہلی کتاب ہے اور یہ پہلی غدل میں آج یہاں مشاہرے میں پڑھ رہا ہوں تو وہ جو راہا صاحب نے کہا بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس کی طرف ہمیں تھوڑا نہ سوچنا جاہیے کیونکہ یہ مشاہرے کے دوال کی طرف ایک قدم ہے میں منور صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مشاہرے کے سیکولر کلچر کو خراب کرنے میں دو چار لوگ میں دیکھتا ہوں کہیں کہیں وہ بڑی اخباری قسم کی شاعری اور بڑی جذباتی قسم کی شاعری اور کئی دفعہ تو وہ رومال رکھ کے بھی کچھ شاعری پڑھی جاتی ہے سر پہ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا چاہیے اور اس سے کتنا نقصان ہمارے مشاہرے کو ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو رومال رکھ کے پڑھنے والے ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ پیشاپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور پانی بیٹھ کے مانگتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں لیکن میں نے جو ایک بات میں نے حرص کی کہ یہ جو تیس پرسنٹ غیر مسلم اگر کسی مشاہرے میں رہیں یا اگر بہت پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ بھی اگر موجود رہیں گے تو خراب شیر نہیں بڑھ جائے گا ایک لحاظ رہتا ہے ایک مروبت رہتی ہے ایک خوف رہتا ہے بلکل صحیح برما رہے ہیں بلکہ آپ بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر اردو والے لوگ ہیں ان کا زیادہ بڑا یوگدان ہے بڑا کنٹیبیوشن ہے اور میں آپ یقین کیجئے میرا میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تیکھیں معاف کر دیئے گا ہم اور آہا صاحب کو بدنام ہے کہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں بھری اسٹیج پر بول دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ورنہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اصل میں ہمارا بیٹھ لگ ہماری برقسمتی یہ ہے کہ ابھی ہمیں دوسری صف میں آنا چاہیے تھا ہمارے مشاعرے کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہماری پہلی صف ذرا جلدی مر کے چلی گئے تو ہم کو پہلی صف میں آنا پڑا ابھی ہم دوسری صف میں رہتے تو یہ جو خراب لوگ ہیں یہ تیسری صف میں ہوتے نتیجہ یہ ہے کہ پہلی صف میں سب خراب لوگ آ گئے اب اس کو آپ کیا کیجئے گا تو جب تک یہ صفیں ان کو تنکی ترتیب اسی طرح بدلی جا سکتی ہے کہ آپ اچھے شورا کو جو اچھے شیر سناتے ہیں ان کو اپریشیئیٹ کیجئے اگر کوئی خراب شیر پڑ رہا ہے تو آپ کو خطبہ ہی گار کرنا پڑے گا آپ دیکھئے کوئی سوشل میڈیا آ گیا وہ کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں سب لائک کرتے ہیں اور وہ کہتا ستائیس سو لائک آ گئیں میرے شیر پر کیا بات ہے جی صحیح غربات تو معاف کیجئے گا ستائیس سو لائک سے اگر شیر بن جاتا تو پھر غالب کی تو کوئی لائک نہیں تھی تو وہ غالب بڑا شائر کرتے ہو گیا بلکل صحیح غربات بہت اچھی بات کہ یہ لائک سے جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ لائک سے وہ بڑے شائر ہو گئے ہیں معاف کیجئے گا وہ چلیں گے ہی نہیں وہ اپنے بزرگوں کی خدمتیں کریں ہم لوگوں نے جوتیاں سی دیکھی ہیں یہ راست آپ گواہ ہیں راست آپ خود ہیں کہ کم سے کم زندگی میں سو چمیوں اور شائروں کی جوتیاں نکال کر ان کو ہم نے پہنائی ہیں سب جاگر یہ ہمارا شیر ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ تردر سخن آیا ہے وہاں دابے ہیں بزرگوں کے توفن آیا ہے کیا بات ہے خود سے چل کر نہیں یہ تردر سخن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے توفن آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے پچاس سال لگا دیئے اس تگدوں میں شائری کو پڑھا شائری کو پڑھایا اور اب آپ کو شائری سنا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بہت عظیم شخصیات ہیں جو آپ کے سامنے آج بیٹھی ہیں اور میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ یہ جو پندرہ یا بیس ہزار کا مجمعہ ہے ریختہ کا اس وقت ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ دس یا پندرہ فیصد لوگ ہو کہ جو اردو کے سکرپٹ سے یا اردو کی الفابیٹ سے واقف ہو لیکن میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اردو کے بڑے سے بڑے عالم سے زیادہ ان کا متعلہ ہے زیادہ ان کی سٹیڈی ہے اور زیادہ ان کی نظر ہے آج کی شائی یہ واقعی یہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے آج ریختہ کا اور ریختہ نے جو یہ ایک پوری فوج تیار کی ہے اردو شائری سے محبت کرنے والوں کی اپنے کلچر سے محبت کرنے والوں کی یہ کام تاریخ ساز کام ہے یہاں ریختہ کے لیے ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں ہم اس کو اس کو تسلیم کریں اور زوردار تعلیوں سے ریختہ کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہم ان کی مدد کریں ایک سوال میں یہاں راہ دندوری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندی کے جو بڑے پبلیشرز ہیں اس وقت اور جو بڑے پبلیشنگ ہاؤسز ہیں وہ لوگ راہ دندوری صاحب کو چھاپ رہے ہیں منورانہ کو چھاپ رہے ہیں جون ایلیا کو چھاپ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ریختہ نے بھی راج کمل کے ساتھ جو ایک اشترہ کیا ہے یہ ایک بہت خوشکل عمل ہے اور یہ ایک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہندوستان میں یہ جو گنگا جبنی تحذیب ہے اس کا ایک دھارہ ایک سوتا یہیں سے پھوٹے گا کہ ہندی کے پبلیشرز اردو کے بڑے شہرہ کو جس طرح سے چھاپ رہے ہیں اور آپ لوگ آرام سے وہاں تک آپ کی ریچ ہو رہی ہے آپ کی ترسیل ہو رہی ہے میں راہت صاحب سے جانا چاہتا ہوں کہ اس اقدام کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں بڑے پبلیشنز یہ سارا جگڑا طور ریڈرشپ کا ہے یہ اردو کی جو ریڈرشپ ہے وہ بہت ہی یہ سمجھیں کہ یہ صفر کی طرح ہے مجھے یاد دیکھیں جب میری پہلے کتاب چھپی تھی یہ کوئی چالیس برس پہلے چھپی تھی اور اس کی تعداد تھی پانچ سو وہ پانچ سو کی کتاب جس کی قیمت پندرہ روپیہ تھی ظاہرہ زمانے میں پندرہ روپیہ تھی بہت بڑی قیمت تھی صحیح بات لیکن وہ پانچ سو کی تعداد میں جو کتاب چھپی تھی وہ چالیس برس میں اگر میں تلاش کروں کہ کہیں اقاعت کاپی مجھے مل جائے تو میری ہی اسٹڈی میں یا میرے کسی دوست کے پاس یا میرے پڑولتی کے پاس کہیں نہ کہیں حسانی سے مل جائیں گے یعنی میں چالیس برس میں پانچ سو کاپیاں کپا نہیں پایا بکنا تو دور کی بات ہے بکسلر نے کتنی بیچیں کہنی یہ تو کچھ ملک سکتا ہے کتنا کمایا یہ بھی نہیں معلوم جو کچھ چھپنے میں لگا تھا وہ بھی تب جیب سے لگا تھا اب دوسری زبان کی بات کروں جس کا آپ ذات کر رہے ہیں دیوناگری کی پچھلے دو برس میں دیش کے جتنے بڑے پبلچر ہیں سبھی کا نام آپ جانتے ہیں لگ بھگ ان سبھی نے میری کوئی آٹھ کتابیں چاہتی ہیں اور ہر کتاب کی تعداد مطلب یہ کہ پانچ ہزار سات ہزار سے کم نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہی ہوں گی جو کتاب بگستال پر وہ کتابوں کی دکھوپان پر ہے آنے سے پہلے امیزان پر بگ جاتی ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں لاکوں کی تعداد میں میرے پاس خطوط آتے ہیں یہ ریڈرشپ کا معاملہ ہے ہمیں اس کے لیے سرکار کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے اردو پڑھنے کا شوق ڈالنا چاہیے تب ہی بچ سکتی ہے ورنہ جو بہت برسوں سے چیخ رہے ہیں کہ اسکرپ چینج کرنی جائے میں شاید موضوع سے اٹھ جاؤں گا اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا اس کا سبب سے یہ ہے کہ ہمارے بچوں اردو نہیں پڑھتے ہیں ہندی پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے ہندی کے کتابیں بچوں بیتنی زیادہ ہیں اور بکٹی بھی زیادہ ہیں میں منورانہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیق پر نہیں کرتا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ تخلیق پر تنقید جو کہیے کہ آلوچنا جسے کہیں گے تنقید اس کی بالا دستی ہو یا تخلیق پر تنقید حاوی ہو یہ کوئی تخلیق کا نہیں پسند کرتا منورانہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ نقاد کریٹک ایک سائیکل کی طرح ہے جس میں گدی نہیں ہوتی بلکہ لکھنے والے اپنا ہاتھ لگائے رکھتے ہیں اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں مجھے معاف کر دیں اگر یہاں کچھ آلوچنا حضرات بیٹھے ہو میں نے کبھی تنقید کو موہی نہیں لگایا جب میں نے ماں پہ شاعری شروع کی تو بڑے اعتراضات رہے کہ صاحب غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے میں کہتا تھا جب ایک معمولی سورج شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی آج مجھے یہ فقر ہے کہ ہندوستان کی کسی زبان میں بائی زبان میں بائی زبانوں میں جب غزل لکھی جاتی ہے اس میں منورانہ کی ایک کوشش موجود ہوتی ہے کہ اس میں رشتے موجود ہوتے ہیں ماں بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے مجھے فقر ہے میں وانی پرکاشن کا یہاں بیٹھ کر شکریہ عذا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماں جو ہماری کتاب ہے وہ پندرہ لاکھ بیچی ہے انہوں نے مہاجر نامہ دو لاکھ بیچی ہے تو ظاہر دباس ہے یہ آپ ہی حضرات نے ہمیں نوازہ اس طرح سے اور ایک طرح سے جو غیر مسلم تھے یا جو لوگ اردو نہیں جانتے تھے ان کے دل میں اردو سے محبت اردو شاعری سے محبت اردو شاعروں سے محبت جا گی اور آج ایک نیا تفقہ پیدا ہوا پورے ملک میں شاعری سننے کے لیے میں اس محفل میں بیٹھ کر سنجیو صرف صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں وہیں ایک چھوٹی سی سنسا چھوٹی سی انجمن ایسی بھی بنائیں دلی میں جہاں اردو پڑھائی جائے اور جو ہمیں یقین ہے کہ وہ بڑا کام ہوگا میں یہ بتا دوں کہ ریختہ نے یہ کام کئی برس پہلے شروع کر دیا ہے ہمارے ہاں آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جگہ جگہ ہم ماسٹر کلاسز کا نقاد کرتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ریختہ نے اردو سکھانے کا کام آن لائن بھی کیا ہے اور ویسے بھی دوسرے ذرائع تھے ہم لوگ اردو سکھانا اور پاپتانا کر رہے ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ریختہ کے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور وہ جو ابن نور صاحب کا خدشہ ہے وہ بلا شبہ بالکل صحیح ہے کہ ہم تمام اردو سے محبت کرنے والوں کو میں ایک شیر اور یہاں لگے آتو منور صاحب سے کرنا چاہتا ہوں شہزادہ گولیز کا ایک شیر تھا کہ سوچ لو تو جواب دے دینا جاؤ محلت ہے زندگی بھر کی یہ وہ معاملہ ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے عاشق محبوب کا لیکن منور رانہ صاحب کہتے ہیں کہ تُو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے اس حوالے سے کچھ 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 مچا آپ مجھے فانسنا جا رہے ہیں سمجھے آپ گھر سے نکلوائیں گے خدا گواہ ہے میں بہت مخلص ہوں آپ کے معاملے ہاں اس علمے سب ایک کتاب میری آئی ابھی میں نے بتایا آٹو اگر ابھی میر آکے لوڑ گیا تو اس میں جیسے تمہاری وہ کتاب سے سیما کے انتظار نے شاعر بنا دیا راستاق بھی جو پہلی کتاب بھی دھوپ دھوپ تو وہ کوئی ہوں گی محبوبہ وہ میٹو سے اس لیے گھبر آئے ہوئے میٹو والا جو باب ان کی تو بہت محبوبہ آئے وہ کالکولیٹر میں بگننے میں نہیں آئے گی تو برحال وہ اس میں میں نے ایک ذکر کر دیا سا نوجوانی کی کوئی محبت رہی ہوگی تو گھر والی برحال بہت ناراض تو یہ اسی طرح کے سب اسے قصے ہیں بتانے والے نہیں ہیں سب بچے ہیں لیکن میں ایک چھوٹا سمیں ایک واقعہ میں خاص طور سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شائری ہم لوگ کرتے ہیں جو اس طرح کے جو شیر ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو شیر ہم نے کہا ہو راحت نے کہا ہو کسی نے کہا ہو وہ اس کی اپنی داستان ہو ہم تو وہ شیر ہے سیما بکبر آبادی کا کہ کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے کیا بات ہے تو اس میں میری اپنی ہی کہانی نہیں ہوتی بہت اچھی بات دیکھیں منور آلہ صاحب نے کتنی امدہ بات کہی اور کسی حد تک انہوں نے اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا تمام دمہ داریوں سے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم لوگ شائری میں بیان کرتے ہیں یہ سارا دکھ ہمارا نہیں ہے اس میں عوام شامل ہوتے ہیں اس میں ہمارے سننے والے شامل لیتے ہیں ہمارے قاری شامل ہیں جب میں ایمز میں بھرتی تھا میں نے کسی ڈاکٹر سے میں نے کہا صاحب اپنا فون نمبر دے دیجئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ بہت ڈاکٹروں کے فون نمبر لیتے ہیں میں نے کہا جوانی میں نرسیں اچھی لگتی تھی بڑاپی میں ڈاکٹر میں کیا لگتی کیا بات طبی بات ہے اب کیا نیتے ہیں آپ یہ عمر ہے اس میں ڈاکٹروں کے بارے میں پوچھئے کیا بات ہے سرکوں کے بارے میں کیا بتائیں کیا بات ہے میں راہا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں راہا صاحب کا ظاہر بات ہے کہ کیا سنہرا ماضی ہے اور یہ جو آپ حال دیکھ رہے ہیں اور آگے مستقبل ظاہر بات ہے کہ وہ خدمات کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی ان کو گنا نہیں جا سکتا بیان نہیں کیا جا سکتا غیر معمولی کام ہیں ان لوگوں کے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پوزیشن پہ کہ جب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا اب مجھے راستہ چلاتا ہے وہ اس بلندی بہت فن کی تو یہاں یہ سوال میرا جائز بنتا ہے کہ کیا آج کل کے مشاعروں کی موجودہ جو صورتحال ہے اس سے مطلب آپ مطمئن ہیں نہیں بلکل نہیں نہیں خطئی مطمئن نہیں ہیں اور میں نے گفتگو کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ جوش ملیعبادی نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں ہر دوسرے رات یا ہر رات کچھ دوزق کا سامنا کرتا ہوں اور زخمی ہو کر جاتا ہوں گھر جب جاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اپنے شہر میں واپس جاتے تھے تو ہفتوں تک وہ نرشہ ہی نہیں اترتا تھا اور بزرگوں کو ساتھیوں کو سناتے تھے کہ بھائی منور تھے انہوں نے یہ شہر سنایا شکیل جمالی تھے انہوں نے یہ سنایا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا میں اب کسی مشاعرے میں جاتا ہوں تو میں کنوینر سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون کون شاعر آئیں گے کتنا خود جلنا ہے مجھے کتنے لوگوں کو سننا ہے کہ اگر نہیں یہ نہیں جانا چاہیے تو میں نہیں جاتا ہوں گردس ہو جاتا ہوں یہ بہت خراب راستے پر سفر کر رہا ہے مشاعرہ اور میں اگر یہ کہوں کہ شاید ہم اس کو کھو دیں گے اس حدارے کو جو ہمارا تہذیبی حدارہ ہے تو میں شاید غلط نہیں تو سر آپ کی نظر میں ہم کیا کرے ہیں ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو فیروز آباد میں ایک مشاعرہ تھا میں پہلی بار کیا چالیس سال کی شاعری کی زندگی میں اس زمانے میں پہلی بار گیا ڈاکٹر نصیم نخص پڑ رہی تھی اور لڑکے جیسی بتتمیزی کرتے ہیں شاعرات کے ساتھ ویسی یہ ہو حق ہو رہا تھا میرے برابر میں انجیوم رہ پر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا بھائی دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے مشاعرے میں تو میں نے کہا انجیوم تم دیکھو تمہیں پھرانا ہے میں تو چالیس سال چالیس سال میں پہلی بار آیا ہوں دوسری بار ان لوگوں سے میدانِ حش میں ملاقات ہوگی اب تو ہوگی نہیں کہنے کا مطلب ہی اتنا خراب ہو گیا ہے مشاعرہ کے ہم لوگ کڑھتے ہیں بیٹھ کر کے اور یہ جی چاہتا ہے کہ یہ مشاعرہ کم سے کم لوگ یہ کہتے ہیں کھلے ہم یہ اپنے مو کس سے کہنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ وسیم راحت اور منور کے بعد یہ مشاعرہ بلکل تباہ ہو جائے گا یہ سننے کے قابل نہیں رہ جائے گا لیکن یہ کہ مجھے افسوس ہے کہ جو ہمارے بات کی آنے والی نسل ہے اگر وہ اس مشاعرہ کو سنبھال لے اس کے میعار کو بچا لے تو بہت اچھی بات ہے ایک بات میں اور خاص طور سے اپنے پرچر ہوں کہ کچھ جو پڑھے لکھیں لوگ جو اتھر نئی شاعری میں آگئے سوچل میڈیا میں وہ سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے شاعر ہیں واقعی سب یہ مشاعرہ ہے یہ مشاعرہ ویسا ہی یہ جیسا ہوتا تھا صحیح بات اسے آپ اگر آئے ہیں تو اسے آپ سنبھالیں میں سامین کو سونا نہیں سمجھتا ہوں میں انہیں تانبہ سمجھتا ہوں لیکن اس تانبے کے بغیر سونے کے زیور تیاری نہیں ہوتا بے شک اردو زبان کی شاعری کو بچانے کے لیے اس تانبے کی ضرورت ہے جب تک یہ تانبہ نہیں ہوگا ہم زیور نہیں بنا سکتے ہیں کیا بات میں راہا صاحب سے یہ چاہوں گا کہ وہ ہمارے بچوں کو نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مشاعرے کے حوالے سے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ جو یہ استحقام سب سے بڑا خیطہ کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں میں سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے سوال کیوں ہو رہا ہے خراب کیوں ہو رہا ہے مشاعرہ تو میں بتاتا ہوں کہ اس میں تینوں لوگ شریک ہیں برابر کے ایک تو وہ جو مشاعرہ کرتے ہیں ایک وہ جو مشاعرہ پڑتے ہیں ایک وہ جو مشاعرہ سنتے ہیں اگر آپ خراب کسی شاعر کو سنتے ہیں تو مت تعلیہ مجھائیے مت داد دیجئے ایک مشاعرہ یہیں دلی میں آپ کے ہو رہا تھا اور ایک شاعر تشریف لائے اور ایک بڑے ذمہ داری دارے نے مشاعرہ کیا تھا جس کے توام ذمہ دارا سامنے بیٹے تھے اور ان صاحب نے مائک پر آ کر کہا کسی صاحب نے کہا صاحب یہ تعلیہیں مت بجائیے داد دیجئے زبان سے تو انہوں نے کہا صاحب آپ تعلیہیں بھی بجا سکتے ہیں اور میری طرف سے آزادی آپ سیٹیاں بھی بجا سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں اور سیٹیاں بجنے لگیں یہ سیٹی کا رواج پڑ جائے گا اور وہ تمام ذمہ دار وہاں بیٹے رہے میں نے اس کا تھوڑا تو کچھ کہنا تھا میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دو مہینے میں پھر اسی ہی دہ رہے ہیں مشارعہ کیا تو وہ سیٹی والے صاحب موجود تھے میں غیب تھا بہت اچھا ہے یہ ہوا ہے یہی بات ہے یہی ہوتا ہے صحیح بات ہے آپ کا بہت بڑا اس میں کردار ہے بہت بڑا یوگدان ہے ظاہر بات ہے نہیں رہا تھا ہمیشہ احتجال کرتے ہیں یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ انہوں نے کبھی مسلح سے کام نہیں لیا اگر انہیں لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو بولے ہیں اس کی سردرش کی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اقتامات کی ہیں یہ بہت بڑی بات ان دونوں لوگوں کے لیے نہیں مجھ سے مرہوم انور جلال پوری کہتے تھے اکثر کہتے تھے کہ اگر مشاعرے کو بچانا ہے تو یا تو صدارت منورانہ کو دے دو یا نظامت منورانہ کو دے دو تو میں تو بالکل ڈانٹ دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ نہیں مطلب جس مشاعرے کو میں نے دیکھا تھا دودھ سے دھلی زبان جیسے شریفے میں شریفہ گولا جا رہا ہو کیا زبان تھی کیا مشاعرے تھے کیا ماحول تھا اب ہم دیکھتے ہیں تو رونہ آتا ہے ہم مراہد بلکل تھکے ہوئے ریگستان میں اوٹ کی طرح بیٹھے ہوئے مشاعروں کو دیکھا کرتے ہیں اور مشاعرے میں تماشا ہوتا رہتا ہے جے جے منور صاحب ایک سوال چھوٹا فابت ہے ذرا سے یہ بتا دیجے ہمارے لوگوں کو سننے والوں کو کیا یہ مشاعرے میں یہ شکایت کرتے ہیں بلکہ سرعت پار کے لوگوں کو میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمارے شاعروں کے بارے میں الٹے سیدھے بیان یہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ ہندوستانی شاعر جو ہیں مشاعرے میں داد کے لیے بڑا گل گلاتے ہیں بڑا دامن پھیلاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ مشاعرہ پرفارمنگ آرٹ ہے اور بجائے اچھی ترسیل کے بجائے اچھی پیشکش کے بغیر اچھی پیشکش کی اچھا شاعر آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس حوالے سے ذرا تھا لیکن ہم دجھے اتنی بار پاکستان گئے میری لڑائی ہوئی ان سے کبھی میل نہیں رہا پہلی بار میں جب گیا تھا نبے میں تو مجھ سے کہنے لگے پتہ نہیں شاید میری مطلب وہ ساغر مہندی کا شاعر ہے مرہوم کا کہ لطیف بات بھی حباب کو کھٹکتی ہے میں جانے کون سا کانٹا میری زبان میں ہے کیا بار تو وہ کہنے لگے آپ ہندوستان میں رہتے کیسے ہیں وہاں تو ایسا ماحول ایسا ماحول ایسا ماحول میں نے کہا دیکھئے میں رائی بریلی میں جو میرا گھر ہے میں نے جو وہاں بنوایا ہے غزل گاؤں تو اکثر محلے کی جو میلی جولی آبادی یہ لڑکیاں آتی تھی اور میری بیوی سے کہتی تھی موسی چاچی جو بھی کہتی تھی بوا تم اتنی دیر میں لان کھولتی ہو ہم کو مندیر جانا ہوتا ہے تو اس کو جلدی کھول دیا کرو میری بیوی کہنے لگی ہم نے کہا ٹھیک ہے چار بجے ہوتی ہو کھول دیا کرو دروازہ لیکن مجھے کبھی ڈر نہیں لگا یہ نبے کا زمانہ تھا اور میں نے کہا صبح بیرے چار بجے ہماری بیوی دروازہ لان کا کھول دیتی تھی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں ہندوستان میں اسی کروڑ ہندووں کی نگرانی میں رہتا ہوں اس سے بڑی گارنٹی دنیا میں نہیں لیا اس شان سے میں نے وہاں پر میں نے ان سے کہا انہوں نے مجھے یہ کہا میڈیا والوں نے کہ آپ یہاں کسی مشن پہ تو نہیں آئے میں ایک مشاعرے میں کیا میرا وقت آیا جب اذان ہو رہی تھی فجر کی مجھے پکارا گیا بیکل صاحب مرحوم تھا میں نے کہا چچا کیا کریں کہلیں بھاگا ہو میں گیا میں نے کہا حضرات ہمارے ملک میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے کیا بات ہے مشاعرہ نہیں ہوتا میں سلام کیا واپس آگیا بہت ہنگامہ ہوا دوسرے دن اس نے ڈان اخبار نے لکھا انڈین پوئٹ ریفیوز تو ریسائٹ دیئر پوئٹری تیسیز ہمارے ملک میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے کیا بات ہے تو ہم تو ظاہر دی بات ہے انتے ہمارا اختلاف یہ رہتا ہے کہ ان کی جو شاعری ہے ان کی جو زبان ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے ہم جو زبان بولتے ہیں وہ ہمارے یہاں پیدا ہوئی بہت اچھا بہت شکریہ دوستو اس طرح مشاعرہ اور ہم یہ نس صدی کا قصہ ہے جس میں ہم ڈاکٹر راہ دین دوری اور چناب منورانہ سے گفتگو کر رہے تھے یہ گفتگو یہی ختم ہوتی ہے بہت شکریہ